اللہ کریم کہتے ہیں کہ تم نے کس قدر گستاخی کی ہے کیا گستاخانہ لہجہ تھا اور کس قدر حتک آمیز انداز تھا کہ پیمبر کے مقابلے میں سینہ تان کے کھڑے ہو کے کہتے ہو ہم تو ایک کھانے پر کبھی اکتفا نہیں کر سکتے اب رب سے کہہ کہ وہ ہمارے لئے نکالے اب رب کے لئے بھی شرطیں ہیں رب زمین کی پیداواریں ہمارے لئے مہیا کرے لیکن وہ کون کون سی ہوں وہ سبزیاں ہوں چونکہ سبزیاں یہ خود کاشت کیا کرتے تھے غلامی کے زمانے میں سبزیوں کے خوگر تھے اور ککڑیاں ہوں کھیرے ہوں کیوں کو مرض ہوں اور گیوں ہوں اور مسور کی ڈال ہو اور پیاز ہو یعنی بات کو چٹ پٹا بنانے کا ذوق اور میں اس دور غلامی کی یادگاروں کو پھر وہ لوٹا رہے ہیں یاد رکھو آج دکھ جس قوم نے اپنے کھانے پینے میں اپنی خواہشاتِ نفس کی پیروی کی کائنات میں کوئی انقلابی کام وہ قوم نہیں کر سکی نبی کریم علیہ السلام کے غلام جس وقت مدینہ طیبہ سے چلے سرکار سے کوئی معاہدہ نہیں لیا کہ وہاں جائیں گے تو سہی کھانے کا کیا بندل بست ہوگا کہ مدینہ والی سرکار ہماری حاضری اپنی بھارگاہ میں منظور و مقبول فرمائیں رہی بات یہ کہ ہم کھائیں گے کیا جو مولا نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے مہیہ ہوتا رہے گا کھارتے رہیں گے نہیں مہیہ ہوگا تو صبر کریں گے لیکن کبھی شکایت کا جملہ زبان پر نہیں لائیں گے اللہ کریم کے پیمبر نے کہا قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ اَدْنَا بِالَّذِي هُوَ خَيْرِ اور دیکھو مانگتے کیا ہو اور چھوڑتے کیا ہو چھوڑتے ہو تم اس وقت منو سلوہ مانگ رہے کیا ہو مسور کی دال اور پیاس یہ کتنا ادنا قسم کا مطالبہ ہے اور کس قدر خود فریبی ہے کہ اچھی چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اور گھٹیا چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو اللہ کرنی فراندہ ہیں اس کے لئے منو سلوہ کے لئے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ چاہیئے تھے وہ دعا کے لئے اٹھیں آسمان سے پکے پکائے کھانے پکے پکائے کی بھی ایک روائد موجود ہے کہ وہ بٹیر جو آتے تھے وہ بھی پکے ہوئے ہوتے تھے اور ایک طبقے نے کہا کہ وہ زندہ ہوتے تھے زبا کر کے وہ پکایا کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے تطبیق اس کی یہ ہے پکے پکائے ہوئے بھی آتے تھے لیکن فالتو بھی آتے تھے کہ اگر کسی کا پیٹ نہ بھرے تو وہ اپنے مرطور پر اپنی مرضی کی حد تک پکا بھی لے ایک سا کے برابر چار سیر چھے شٹانک ایک باشا کھانا تو مکمل فیکس کے حساب سے آتا تھا اگر اس پر بھی کسی کا پیٹ نہ بھرے تو یہ جو تازہ بٹیر بھیجے اپنی مرضی سے زبا کر کے ان کو پکا کے کھالو تو اس جگہ قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ پیمبر نے ان سے کہا کہ ادنا چیز بدلے میں لے رہے ہو اور بہترین اور عالی چیز چھوڑ رہے ہو اب کسی شہر میں اتر جاؤ مصرن اس سے مراد یا خود شہر مصر ہو سکتا ہے یا کوئی سا بھی شہر کیونکہ اس پر تنوین ہے یہ منصریف ہے اور مصر جو ہے وہ غیر منصریف ہے اس لیے آل علم کے ایک طبقے نے کہا اس سے وہ مصر جو فیراؤن کا مصر تھا بعد میں مصر موسیٰ بنا وہ مراد نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ غیر منصریف ہے مگر اس لیے ناوے کا ایک قائدہ ہے کہ جو کلمہ سلاسی ہو اور ساکن الاوسط ہو اس کو ساکن پڑھ کے ساکن الاوسط پڑھ کے اس کو منصری بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو غیر منصری بھی پڑھا جا سکتا ہے دونوں طرح کے اعراب درست ہیں اس لیے اعراب کو عذر ٹھیرا کے مصر کا مراد نہ لینا یہ ایک عذر کافی نہیں ہے خواب وہ مصر ہو یا کوئی سا مصر ہو کوئی سا شہر ہو جو مانگ رہے وہ ملے گا لیکن اب قرآن مجید قرآن مجید کی پنکچوائشن اور قاف و رموز بڑے حساس کے سب کے واقع ہوئے ہیں یہاں دیکھیں اس لگے کلام بدلتا ہے وہاں پر وردگارِ عالم نے یہ فرائے کہ ہم نے یہ کہاں کہ تم اتر جاؤ کسی شہر کو جو چیز مانگ رہے وہ ملے گی آگے دورے بات علیہم یہ الگ ان کے مطلق اپینین کلاس ہے ان کے بارے میں رائے پیش کی گئی ہے اس لئے یہاں توا کے شکل میں وقف کا نشان پڑا ہوا ہے یعنی یہاں سے اسلوب کلام بدلتا ہے پہلے رب کا ان سے براہ راست خطاب ہے اب ان کے بارے میں رب کی ریپورٹ ہے اور اپینین کلاس ہے کہ دورے بات علیہم الزلت والمزکرت وباؤ بغدب من اللہ ان کے اس عقیدے اور اس کردار نے ان پر زلت مسلط کر دی دنیا کی زلیل ترین قوم بن گئی کل تک جن کو کہتا انی فدلتکم علی العالمین تمہیں کل آل جہان پر فصیلت کا طرح امتیاز عطا فرمایا ہے اور تمہارا تمہارا پرچم امتیاز کل اقوام عالم میں اعلانی ممتاز نظر آ رہا ہے کیونکہ تم اولاد پیمبر ہو یا ان کے ان کے عمل کا کوئی ذکر نہیں تھا کیونکہ حکم بنی پر مرتب ہوا ہے بنووت نصب کا نام ہے قصب کا نام نہیں یعنی صرف اولاد یاقوب ہونے کی وجہ سے تمہیں ہم نے یہ عزت عطا فرمائی تھی کہ اس وقت کی موجودہ دنیا پر تمہیں سر افتخار تمہارا بلند کیا تھا اور تمہیں ایک ممتاز قوم کراٹ دے دیا تھا مگر جس وقت تم نے یاقوب علیہ السلام کے عقیدے کو پیٹ دکھائی اور انبیاء و مرسلین باقی جو ان کی اولاد کے لوگ تھے ان کے ساتھ تم نے زیادتیاں کی ان کا عقیدہ چھوڑا ان کا سا عمل چھوڑا عمل کے ترق سے تو آدمی گنے گار ہوتا ہے اور عقیدے کے ترق سے کفر لازم آسکتا ہے تو یہ ان کا کفر از قسمِ اناد تھا کہ جانتے تھے جیسا کہ آگے اگلی آیتوں میں آ رہا ہے یکترون النبیین بغیر الحق نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے یعنی انبیاء علیہ السلام کا تو قتل کرنا ویسے ہی نا حق ہوتا ہے لیکن اس جگہ بغیر الحق کیوں کہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ قانون کی نظروں میں تو ہمیشہ قتلِ انبیاء نا حق ہوتا ہے لیکن اس جگہ ایسا ممکن تھا کہ وہ کوئی ایسی تعویلِ رکی کرتے ہوتے کہ جس کی وجہ سے سمجھتے ہوں کہ ان کا قتل جو ہے وہ مباہ ہے یہاں قرآن نے بتایا کہ وہ خود بھی جانتے تھے یہ قتلِ نا حق ہے تو انبیاء علیہ السلام کے قتل کو کفر جانتے ہوئے انادن ان کو قتل کیا کرتے تھے اس لئے ان کا کفر از قسمِ اناد تھا کفرِ انادی تھا قرآن کہتا ہے کہ ان پر زلط مسلط کر دی گئی عام طور پر گنے گار کو تو جرم کی سزا دی جاتی ہے زلط کے و مسلط کی گئی کہ زلط کے مسلط کرنے کی وجہ استخفافِ انبیاء ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ان کا اندازِ گفتگو انتہائی حتق آمیز تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے حتق کو ان کے گلے کا ہار بنا دیا جدر بھی جائیں عزت کی زندگی نبی تھے اور پوری دنیا میں آج بھی آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں کہ جہاں کئی بھی ہیں تو ایسے ان کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ زینِ مجرمانہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں ان کی ادائیں چلنے پھرنے کا طریقہ وہ بتاتا ہے ان کے ضمیر کا حال بتلاتا ہے کہ زینی طور پر یہ آج بھی شرمندہ ہے وہ دراصل باری طالع کی بارگاہ سے جنہوں پر زلط سٹیمپ کر دی گئی نا وہ ان کے فطرت اور ان کے خمیر کے اندر موجود ہے